موسیقی 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 رکھ دوں گی بٹ اس سے پہلے میں یہاں یوز کروں گی ٹیشو پیپر کا تاکہ مسالے یوز کرتے ٹائم اگر نیچے گر بھی جائے تو مسالوں کا ڈبا خراب نہ ہو اور اسے بار بار دھونانا پڑے یہ تھی ایک خاص کچن ٹپ آپ کے لیے ضرور بتائے گا آپ کو کیسے لگی ان مسالوں کے ساتھ میں اب میں رکھوں گی چھوٹا سا سپون جو کی مجھے مسالے یوز کرنے میں کام آئے گا اب ان سارے مسالوں کو ڈھکے رکھ دیں گے اس کے بعد آتی ہے مسالوں کی اور ایک سیکشن کی جس میں آتے ہیں تین الگ الگ ٹائپ کے مسالے ایک ہے سابوت مسالے یعنی ہول سپائسز دوسرے ہے دانے مسالے اور تیسرے ہے پاودر مسالے میں نے یہاں پہ سابوت مسالوں میں دالچنی اور فول چکری سٹور کیا ہے اور دانے مسالوں میں اجوائن اور تل اور پاودر مسالوں میں بلیک پیپر پاودر اور چاٹ مسالہ سٹور کیا ہے یہ الگ الگ تین ٹائپ کے مسالے اسی ٹولیو ڈرور میں آتے ہیں جہاں پہ میں مسالوں کا مین ڈبہ سٹور کرتی ہوں یہ جو سارے کنٹینرز ہے اس کا جو لیڈ یعنی ڈھکن ہے وہ ٹرانسپرنٹ ہے تو میں اس کے اوپر کوئی بھی نیم سٹیکرز نہیں لگا رہی ہوں کیونکہ یہ ٹرانسپرنٹ ہے تو میں ایزیلی فائنڈ کر لیتی ہوں کہ کونسے کنٹینر میں کونسا مسالہ ہے جب میں نے یہ ڈبے خریدے تھے اس کے ساتھ ہی یہ ٹرے مجھے ملا تھا تو ڈبے رکھنے کے لیے میں اسی کا یوز کرتی ہوں اور میں نے یہاں پہ بھی ٹیشو پیپر کا یوز کیا ہے تاکہ مسالے اگر نیچے گر بھی جائے تو ٹرے خراب نہ ہو اس کے بعد آتے ہیں یہ دو چھوٹے کنٹینر جس میں میں سٹور کرتی ہوں ایک کنٹینر میں لاؤنگ اور دوسرے کنٹینر میں الائچی اور ہول الائچی میں نے ایک ساتھی سٹور کیے ہیں ہمارے گھر پہ چائے اور کارڈا ہمیشہ بنتے رہتا ہے تو اسی لیے میں یہ دونوں کنٹینر اوپر کی ٹرولی میں سٹور کرتی ہوں اس کے بعد آتی ہے ان مسالوں کی باری جو ڈیلی یوز نہیں ہوتے پر گھر پر ہمیشہ ان مسالوں کا سٹوریج ضرور رہتا ہے جیسے کی پاو بھاچی مسالہ، سامبر مسالہ چھولے مسالہ، پریانی مسالہ ایکسٹرہ ان مسالوں کا ہم اوکیجنلی یوز کرتے ہیں اسی لیے جب بھی یہ مسالے میں خریدتی ہوں الگ الگ کنٹینر میں سٹور کرتی ہوں اور اس کے اوپر سٹکرز لگا کر مسالوں کی نام اور ایکسپائری ڈیٹ مینشن کرتی ہوں ایسا کرنے سے مجھے ایزی ہو جاتا ہے جیسے کی کونسے ڈبے میں کونسا مسالہ ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے یا پھر ایکسپائری ڈیٹ ختم ہو چکی ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو مسالوں کے پیکٹ سمبھال کر رکھنے نہیں پڑیں گے یہ مسالے ڈیلی تو یوز نہیں ہوتے اسی لیے میں ان سارے مسالوں کو فریج میں سٹور کرتی ہوں تاکہ یہ سارے مسالے خراب نہ ہو تو اس طرح سے میں نے کنٹینرز کے اوپر مسالوں کے نام with ایکسپائری ڈیٹ لکھ کر فریج میں سٹور کر لیے میرے کچن میں مسالوں کا کورنر گیس کاؤنٹر ٹاپ فلور کے نیچے جو ایمیڈیٹ ٹرولی ڈراؤور ہے میں ہمیشہ مسالوں کو اسی ڈراؤر میں سٹور کرتی ہوں تو آئیے ایک ایک کر کے سارا سامان اچھے سے رکھتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ روٹی میکر بورڈ اور بیلن رکھا ہوا ہے تاکہ جب بھی میں روٹیاں بناو یہاں سے لینے میں مجھے آسانی ہو یہ جو آپ یلو کلر کا کنٹینر دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے سوکھا آٹا رکھا ہوا ہے جو کی مجھے دیلی روٹیاں بنانے میں یوز ہوتا ہے ایسے کرتے کرتے میں نے سارے مسالوں کے باکسز رکھ دیئے اس کے ساتھ میں نے رکھ دیا ہے یہاں پہ ٹیشو باکس اور الیمنیوم فوائل اس کا میں یوز کرتی ہوں ٹیفن پیک کرنے کے لیے اب میں یہاں پہ رکھ رہی ہوں ہنگ پاوڈر کی ڈبی جو بھی مسالوں کے ڈبے میں نے شروعات میں سٹور کیے تھے یہ سارے مسالے میں نے ایک ایک کر کے یہاں پہ رکھ دیئے یہاں جو بھی سامان میں نے رکھا ہوا ہے وہ صرف ڈیلی یوز کا ہے تاکہ مجھے سامان ٹائم پر مل جائے میں نے یہاں پہ کوئی بھی ایکسٹرا سامان یا پھر ایکسٹرا چیز نہیں رکھی ہے یہ کورنر میں نے سیمپل اور ایک دم ہینڈی رکھا ہے یہاں پہ جو میں نے ٹیشو باکس کا یوز کیا ہے وہ ٹوٹلی ہینڈ کرافٹڈ ہے میں نے اسے گھر پہ بنایا ہے تو سوچا کیوں نہ اسے کچن میں یوز کیا جائے اسی لئے میں اس کو یہاں پہ یوز کرتی ہوں تو یہ تھا میرے کچن کا ایک مہتو پورنہ حصہ کچن مسالہ کورنر جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا میں بشاکھا جلدھی آپ سے ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ایکسپیرینس کے ساتھ مل کر نیا ہوم کورنر سجائیں گے مل کر نیا ہوم کورنر سجائیں گے